ہلو فرینڈ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج نہ کسی بھی ایک چیز نہیں بتائیں گے آج ایک ہی چیز سے دیکھیں ہم کیا کیا یوز کر سکتے ہیں وہ ہم بتائیں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے دھاگے کو اس طرح سے لینا ہے اور اس طرح سے دیکھیں تو سب سے پہلے ہم اس طرح سے چین بنا لیں گے یہ دیکھیں چین بنانے کے بعد دیکھیں اس راؤنڈ کے اندر سے پہلے تو دبل کروشیا بنائیں گے اس طرح سے اور یہ جو اس طرح سے دو دو فندے کر کے جو نکالتے ہیں ان کو دبل کروشیا بولتے ہیں اس طرح بنائیں گے دیکھیں چین کو کاؤنٹ کریں گے تو ہمارے پاس تین دبل کروشیا ہو گئیں اور پھر ایک چین بنا لینے کے بعد پھر سے ہم تین بار دبل کروشیا بنائیں گے اس طرح اور پھر تین دبل کروشیا بنانے کے بعد پھر ایک چین بنائیں گے اور اس طرح سے دیکھیں پھر تین بار دبل کروشیا بنائیں گے اور پھر ایک چین بنائیں گے اس طرح اور پھر سے تین بار دبل کروشیا بنائیں گے تو اس طرح سے ہم نے چار بار بنانا ہے چار رو ہمارے پاس ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس طرح اور پھر ایک چین لازٹ میں بنائیں گے اور پھر یہ والا جو دھاگہ ہے اس کو ہم کھیچ دیں گے اس طرح اور پھر جو ہم نے چین بنائیں تھی اس چین کے ساتھ اس طرح سے سلپ اسٹیچ کے ساتھ اس کو جوائن کر دیں گے پھر دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے اس چین پہ آنا ہے ہم نے سلپ اسٹیچ کے ساتھ اور یہ دیکھیں پھر تین بار چین بنائیں گے اور چین کو کاؤنٹ کریں گے تو ہمارے پاس تین ڈبل کروشیا ہم یہاں پر بنائیں گے اور پھر ایک چین بنائیں گے اور پھر تین بار ڈبل کروشیا بنائیں گے اس طرح سے تو یہاں پر ہم نے چار بار بنانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک رو ہو گئی ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس یہ دیکھیں ڈیزائن ہمارا یہاں سے شروع ہو جائے گا یہاں سے جو نیچے والی رو ہے ہمارے پاس تین ڈبل کروشیا بنائیں تھی اس میں سے بیچ والی ڈبل کروشیا سے اس طرح سے ہم نے یہ نکالنا ہے چین کو اور یہ دیکھیں ڈبل کروشیا بنا دیا اور پھر جو چین ہے ہمارے پاس اس چین میں ہم نے پھر سے یہ رو بنانی ہے دو بار تین بار ڈبل کروشیا پھر ایک چین یہ دیکھیں اس طرح ہے بہت ہی ایزی سا پیٹرن ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے جو نیچے والی دیکھیں تین بار جو بنایا ہے تین ہمارے پاس ڈبل کروشیا ہے ان میں سے بیچ والی اس طرح سے کروشیا کو اندر دیکھیں اس طرح سے بنانا ہے ایسے اور پھر جو چین ہے ہمارے پاس اس چین میں سے پھر ہم نے رو بنانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس یہ دیکھیں راؤنڈ سے اس طرح سے یہ بن گیا ہے چوکور میں یہ بن گیا ہے ٹھیک ہے اور اب یہ پورا ہو جانے کے بعد دیکھیں چار بار ہم نے اس کو بنایا ہے اور پھر یہ جو چین بنائی تھی اس کے ساتھ ہم نے اس کو ایسے دیکھیں جوائن کر دینا ہے اور پھر ہم نے سلپ سٹچ بنانی ہے اور اس چین کے پاس آ جانا ہے اس طرح سے اس والے کورنر پہ آنا ہے اور اور پھر یہ دیکھیں تین بار چین بنایا اور پھر تین بار ڈبل کروشیا مطلب چین کو کاؤنٹ کریں گے تو ہمارے پاس تین ڈبل کروشیا ہو جائیں گی اور پھر ایک چین بنائیں گے اور پھر تین بار ڈبل کروشیا تو یہ جو کونوں کا سائز رہے گا وہ اسی طرح سے آئے گا یہ والی رو بنے گی چاروں کونوں پر ٹھیک ہے اب جو بیچ کا ہے وہ دیکھتے ہیں کیسے بڑھتا ہے وہ دیکھیں ایسے بڑھے گا جو ہم نے دیکھیں یہاں پر جو ڈبل کروشیا بنائی ہیں جو رو بنائی ہے اس میں سے دیکھیں ہمارے پاس ابھی ایک ڈبل کروشیا تھی ٹھیک ہے ابھی دیکھیں جو ہم نے یہ والی رو بنائی ہے اس روکے بیچ میں سے اس طرح سے بنائیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں ایک تو یہ ہو گئی اور ایک جو ہم نے پہلے والے سے بنائی تھی دیکھیں ایک یہ ہو گئی ٹھیک ہے اور پھر جو تیسری والی ہے دیکھو وہ اس والے کونی کا جو ہم نے تین ڈبل کروشیاں بنائی ہیں اس میں سے بیچ والی ڈبل کروشیاں کو اس طرح سے اٹھا کے بنا دینا ہے تو ہمارے پاس اوپر دیکھیں یہ تین بار بن چکے ہیں تین بار ڈبل کروشیاں اور اب چین کے اندر سے واپس ہم نے سیم چیز ریپیٹ کرنی ہے تین بار ڈبل کروشیا ایک چین اور تین بار ڈبل کروشیا اور پھر اس طرح سے یہ بنانا ہے تو یہ والا راؤنڈ دیکھیں اسی طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے جو ہمارے یہ والا جو ہر بار میں اس میں سے ہم فندے کو بڑھاتے جائیں گے یہ دیکھیں سیکنڈ راؤنڈ میں یہ کچھ اس طرح سے آئے گا دیکھیں فرسٹ راؤنڈ میں ہم نے ایک ڈبل کروشیا کو ٹھک کر بنایا تھا اب سیکنڈ میں میں نے آپ کو بتایا ایک ڈبل کروشیا اس طرف سے بڑھے گی اور ایک ڈبل کروشیا اس طرف سے بڑھے گی ہر بار میں دو دو بطلب بڑھتی جائیں گی اب تیسرے راؤنڈ میں دیکھیں کتنی بڑھ جائیں گے ہمارے پاس یہاں پر جو ہم نے رو بنائی تھی اس رو کے بیچ میں سے دیکھیں بیچ والے میں سے اس طرح سے ڈبل کروشیا بنائیں گے اور پھر جو ہمارے پاس پہلے سے بنے ہوئے ہیں اس کو ہی دیکھیں اس طرح سے بناتے جائیں گے جو بنے ہوئے ہیں نیچے تھے تین اور ابھی دیکھیں ہمارے پاس کتنے ہو جائیں گے یہاں پر اور پھر ایک جو یہ والی رو بنائی ہے اس رو کے بیچ میں سے بیچ والی جو ڈبل کروشیا ہے اس کو ہم بنائیں گے اس طرح سے تو دیکھیں کاؤنٹ کریں گے یہاں پر ہم یہاں پر ایک ڈبل کروشیا ہے تھی یہاں پر تین اور یہاں پر دیکھیں ایک دو تین چار پانچ تو یہاں پر پانچ ہو گئی ہیں ہمارے پاس اور اب ہم نے جو رو بنانی ہے اور رو کا جو ہے وہ سیم طریقہ رہے گا تین بار ڈبل کروشیا بنانی ہے ایک چین اور دیکھیں پھر سے تین بار ڈبل کروشیا اور پھر جب دیکھیں اگلی بار میں جب ہم آئیں گے پھر ہم نے یہ والی فندے کو اٹھا کر بنانا ہے تو ہو سکتا ہے ابھی آپ کو تف لگ رہا ہو لیکن جب آپ بنائیں گے تب آپ کو لگے گا کہ اس کو بنانا سچ میں بہت ایزی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ایزی ہے بس اس طرح سے اس کو بناتے جانا ہے جو بھی یہ دیکھیں اس طرح اور پھر یہ والا فندہ اس طرح سے یہ جو ہمارا انکریز ہونے والا فندہ ہے اس کو اس طرح سے بنائیں گے اور اسی طرح سے جو یہ پیٹن ہے وہ آگے کی سائیڈ بڑھتا جائے گا تو آپ اس کا سائز بالکل اپنے حساب سے بڑھا سکتے ہیں کہ آپ کو مطلب کیا کیا بنانا ہے آپ اس سے بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہے اور پھر یہ جو یہ والی رو ہے اور پھر یہ والے فندے تو ہمیں دیکھی رہے ہیں بڑے اٹھے ہوئے یہ اس طرح سے اور اسی طرح کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز میرے چینل پہ اپلوڈ ہیں تو آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو دھوڑا سا بھی پسند آجائے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ یہ آنے والی نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے اور یہ دیکھیں اور اس طرح سے ہمارا یہ تھرڈ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور سب سے اچھی بات ہے نا یہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور پھر ایزی تو آپ دیکھی رہے کتنا ایزی ہو سکتا ہے مشکل لگے آپ بنائیں گے تو پھر یہ پتہ لگے کہ بہت ہی زیادہ ایزی ہے یہ دیکھیں بس آپ کو کروشیاں چلانا آتا ہے تو پھر آپ بنا سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں جب آپ اس کا سائز ہے بلکل اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں جب یہ اتنا بڑا ہو تب آپ اس کو کپ وغیرہ رکھنے کے یوز میں لے سکتے ہیں لائک اس طرح سے اور مطلب بہت ہی جلدی سے بن جائے گا آپ کئی سارے اس کو بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کا یوز کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھے سے لگتے ہیں سردیوں میں مطلب چائے پینے کا جو مزہ ہوتا ہے نا وہ بھی ڈبل ہو جانے والا ہے اس طرح سے دیکھیں اور اس کا دوسرا جو یوز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس طرح سے اسی ڈیزائن کو ریپیٹ کرتے جائیں گے تب اس کا سائز جو ہے نا وہ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں آپ یا پھر انجی ٹیپ سے بھی میزر کر سکتے ہیں تو پھر گیرہ بائی گیرہ کا آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو پورا بنانے کے بعد اس کو دکھاتی ہوں کہ اس کو آگے تک کیسے بڑھانا ہے یہ دیکھیں ایک یوز میں نے ابھی اس کا آپ کو بتایا باقی دوسرا یوز ہے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کا کشن بنانے میں جب آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے تب آپ کشن کے سائز کا اس کو بنا لیں کشن کور یا پھر پلو کور بھی آپ اس کا دیکھیں اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور یہ بڑا ہی سندر لگتا ہے آپ دیکھی سکتے ہیں اور بہت ایزی سا ہے آپ اس کو کسی بھی ایک کلر میں بنا سکتے ہیں یا پھر ڈیوائٹ کر کر کے آپ کسی بھی دو یا تین کلر میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر اس طرح کی ملٹی کلر وول لے لیں تو پھر اس میں بھی یہ دیکھیں بہت ہی سندر لگتا ہے اور اس طرح سے آپ دونوں سائٹ سے اس کو بنانے کے بعد تین سائٹ سے اس کو سل دیں اور پھر دیکھیں اس طرح سے اس کو دوری کی ہیلپ سے میں نے اس کو بند کر دیا ہے اور اس طرح سے آپ کوشن کور بنا سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا یہ بننے کے بعد دیکھیں اس کچھ اس طرح سے آتا ہے بہت سندر اس کا ڈیزائن بنتا ہے دو یوز جو میں نے اس کے بتا دی ہیں باقی اب تیسرا یوز ہے وہ میں آپ کو بتانے والی ہوں پھر ایک یوز اس کا یہ رہے گا جب آپ اس کو اس سائز کا بنا لیں گے دیکھیں بننے کے بعد کچھ اس طرح سے آئے گا یہ پھر اس کو ایک سائٹ سے دیکھیں اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اور فولڈ کرنے کے بعد دیکھیں یہاں سے یہاں تک اس کو سٹیچ کر دیں گے تو سٹیچ کرنے کے لئے آپ چاہیں تو اس کو کروشیا سے بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر نیڈل میں دیکھیں بڑی نیڈل لی ہے اور اس میں دھاگے کو ڈال دیا ہے تو اس طرح سے اس کو رونگ سائٹ سے اس طرح بنا لیں گے تو اس کو یہاں سے یہاں تک دیکھیں اس طرح سے سر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک سائٹ سے اس کو میں نے سل لیا ہے اب اس کی دیکھیں دوسری والی جو سائٹ ہے یہاں سے اس کو بھی یہاں سے اس طرح سے جوائن کریں گے اور پھر اس کو یہاں سے یہاں تک سر لیں گے اور اس سائٹ سے بھی سلنے کے بعد دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے آئے گا اور اس کو ہم سیدھا کر لیں گے اس طرح اور اس کا یوز آپ اپنی کسی بھی فیوریٹ بک وغیرہ رکھنے کے لئے کر سکتے ہیں آپ یہاں اس طرح سے کوئی بھی اس میں بک وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس طرح ہے اور یہاں پر آپ چاہیں تو کوئی بھی بٹن وغیرہ لگا سکتے ہیں یا پھر کوئی ڈوری وغیرہ بنا سکتے ہیں تو پھر یہ بہت اچھا یوز اس کا ہو جائے گا یہ دیکھیں اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں موسیقی